خواجہ سراہ کو تو میں نے سنا ہے فیملیاں سیپٹی نہیں کرتی ہیں اور ان کو تو نوکرییں نہیں ملتی ہیں میں پیدا ہوں ہوں اپنے والدہ کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں ہمارے خواجہ سراہ کوئی سیکس ورک میں مبتلا ہوتا ہے کوئی فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ماں باپ سے دوری بردار کر لیتے ہیں اختیار بھیک مانگنا یا اس طرح کے کاموں میں دوست پھر بنا لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں انوال ہو جاتے ہیں کیا فیملی پر کبھی نہیں پیشنی نہیں نہیں میں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں نے آج تک بھی کبھی کبھی دوست کو کسی گھر نے گلایا آپ نے اپنے فنکشنز وغیرہ کیے؟ میں تو پہلے بہت فنکشن کرتی تھی دانس پروگرام کرتی تھی پھر اس کی وجہ سے مجھے والد صاحب نے ڈانٹا بھی کافی پریشانی اٹھانی پڑی پھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا پھر میں اپنے کام کی طرف آئی خوت میں جاوب کی وہاں پہ بھی کماتی ہوں اور اپنا ڈانس کا مجھے جو شوق ہوتا ہے وہاں میں ایک ایڈمی میں چلی جاتی ہوں میں نے اپنے دانس کا کیڑا ہے کہ دیس میں ڈانس کا کیڑا نہ ہو خواجہ سراؤں کو تیار ہوئے دیکھتی ہو راتوں کو تو کیا فیلنگز آتی ہیں دکھی فیلنگ آتی ہیں کہ یہ ایک انسانی انسان کا ڈانچ ہے جو اپنے ساتھ ایک زیادتی کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو ایسے مطلب کے خراب کر رہا ہے اچھا تھی اس میں میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت خواجہ سراؤں موجود ہے اکثر خواجہ سراؤں کو میں ہمیشہ عزت ہی دیتی ہوں لیکن کچھ خواجہ سراؤں ایسے مجھے ملے ہیں میری زندگی میں جو عزت ڈیزرب نہیں کرتے تھے غلط کام کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر خواجہ سراؤں بن گئے ہیں تو غلط کام کرنے کی ہم لوگوں کے پر سٹیمپ لا گئی ہے لیکن ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ خواجہ سراؤں کو نوکریہ ملتی ہیں نوکریہ کرتے بھی ہیں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ روز موجود ہے مجھے بتاؤ روز خواجہ سراؤں کو تو میں نے سنا ہے فیملیاں سیپٹی نہیں کرتی ہیں اور ان کو تو نوکریہ نہیں ملتی ہیں نہیں میں میں تو ماشا اللہ اپنے جب سے میں پیدا ہوں ہوں اپنے والی صاحب کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ رہی ہوں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اس کے علاوہ میں پہلے یہ تھا کہ میں اپنے خواجہ سراؤں کے اندر بھی گئی ہوں تو انہوں نے کافی مجھے نا پسند کیا کہ آپ لوگ اس طرح مطلب نہ جاؤ لیکن میں کیونکہ ان چیزوں کے اندر میں انوال تھی تو میں ان کو پسند کرتی تھی تو میں ان کے اندر تک موچی لیکن ان لوگوں کے اندر بھی ہمیں پیار اور محبت نظر آتا ہے تو اس لیے میں ان کے اندر گئی ہوں اچھا خواجہ سراؤں کو کون سے فیملیاں جو اسیپ نہیں کرتی مجھے ہمیشہ سے یہ سوال ہے کہ ماں ایک اولاد کو پیدا کرتی ہے وہ نصیب کی بات ہے نا کہ وہ مرد یا عورت میں سے کوئی نہیں ہوا تو کیوں نہیں فیملیاں اسیپ کرتی کیوں چھوڑ دیتی ہیں کیا معاشرے کا پریشر ہوتا ہے نو میم معاشرے کا تو کوئی پریشر نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خواجہ سراؤں کوئی سیکس ورک میں مبتلا ہوتا ہے کوئی فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو یا آپ فیملی کے گھر سے آپ تیار ہو کے نہیں نہ جا سکتی کوئی یہ والد صاحب یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی خواجہ سراؤں بھی چاہے وہ ہو تو وہ ناچنے کے لیے جائے یا کوئی ایسی کام کرنے کے لیے باہر جائے گھر سے لیکن انہوں نے پھر اس طرح مختلف ہو تو وہاں پہ جب یہ انوال ہو جاتے ہیں تو وہ وہ مہاباب سے دوری بردار کر لیتے ہیں اختیار اور وہاں پہ مختلف اپنے گروہوں کے ساتھ رہے کے وہاں پہ پھر مطلب بھی مانگنا یا اس طرح کے کاموں میں دوست پھر بنا لیتے ہیں اس طرح کی پھر چیزوں میں انوال ہو جاتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہو میں فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوں آپ کی فیملی کے پر کبھی کسی نے پریشر نہیں دیا کہ خواجہ سرہ کیوں گھر میں رکھا ہو challah لوگر کرے ہیں بھائیوں کو طاند کرے ہیں والد کو آپ کی فیملی کے پر کبھی مسئلت نہیں کرے نہیں میں نے ابھی موقع آپ نے اپنے تھرنیر پہ بھی bönder socialاشروم پانچnament ممکن ہی نہیں ہے کہ خواجہ سے رہا ہوں اور لچک لاوس کی موڈی مجھے تو بہت آپ جنون کا بہت زیادہ مطلب کہ ڈانس کا شوق ہے یہی نہیں کہتی کہ مجھے شوق نہیں ہے میں تو پہلے بہت فنکشن کرتی تھی ڈانس پروگرام کرتی تھی پھر اس کی وجہ سے مجھے والد صاحب نے ڈانٹا بھی کافی پریشانی ہاں اور اٹھانی پڑی لیکن پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا پھر میں اپنے کام کی طرح آئی پھر میں نے اپنے وہاں پہ خود میں جاوب کی اب میں وہاں پہ ماشا اللہ خوش ہوں وہاں پہ بھی کماتی ہوں اپنا دانس کا مجھے شوق ہوتا ہے وہاں میں اکیڈمی میں چلی جاتی ہوں وہاں پہ میں اپنا 3 4 گانے کھنے کیا کرتی میں خواجہ سرا ہوں کے اندر کے دنس کا کیڑا نہ ہو کیڑا تو نہیں کہیں کہ ہم آپ کیڑا نہیں کیا سکتے یہ ایک خدرتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے جو انسان سے نہیں چھوٹی جاسکتی کیونکہ جو ٹیلنٹ خواجہ سراہوں کے اندر ہوتے ہیں وہ کسی لڑکی کے اندر یا کسی لڑکی کے اندر نہیں ہو سکتے آپ خواجہ سراہوں اچھی ارننگ بھی کر رہی ہوگی میں نے بہت سارے خواجہ سراہوں سے یہ سوال کیا کہ نوکری کیوں نہیں کر لیتے ان کا کہنا ہے ہم لوگوں کو کوکی نہیں ملتے نوکری نہیں ملتے ہم لوگوں کو دو نمبر کام کرنا پڑتے ہیں اور دو نمبر کام ہم زیادہ کما سکتے ہیں نو مہم یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ نوکری نہیں ملتی آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ چلی جائیں میں نے خود کچن کا کام بھی کیا ہے صفائیوں کا کام بھی کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے بیوٹی پائلر کا کام بھی سیکھتے ہیں اب میں خوت میں جوب کر رہی ہوں میں نے ہر جگہ کام کیا لیکن میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ساپ رکھا ہے آپ نے آپ زہن کو ساپ رکھا ہے وہاں پہ مطلب کسی ایسی کوئی چیز بات نہیں کی یہاں جس کے کسی کے مطلب کسی کے نفس پہ میں وہاں پہ بھول کام کر سکو تو میں نے اپنے نیتے ساپ کر کام کیا ہے وہ کام کرتی ہوں جب خواجہ سراؤں کو سیگنل پر دیکھتی ہو جب خواجہ سراؤں کو تیار ہوئے دیکھتی ہو راتوں کو آپ کو پتہ ہے جس طرح مقصود جگہ پر وہ کھڑی ہوتی ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہیں خود بھی ایک اسی کیٹیگری کی ہو اکر کیا فیلنگ ساتی ہیں میرے اندر بہت زیادہ دکھی فیلنگ آتی ہیں دکھی فیلنگ آتی ہیں کہ یہ ایک انسانی انسان کا ڈھانچہ ہے جو اپنے ساتھ ایک زیادتی کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو ایسے مطلب کے خراب کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا خودصورت اور عظمت والا بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھے برائیوں سے محفوظ رکھے تو اس طرح کا انسان کا بہت دوکھ ہوتا ہے کہ وہ اشاروں پہ بھیک مانگ رہے ہیں اور مجھے غلط کام کر رہے ہیں تو میں ان کے لئے دل میں فیلنگ آتی ہیں آپ تو یہ پہتا ہے کہ خواجہ سرا وہ خود سے بنے ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہوگا نو میم یہ نہیں ہوتا دیکھیں ایک انسان جو کبھی بھی کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گی میں خواجہ سرا ہوں جو خواجہ سرا ہوگا وہ ہی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں اب یہ کوئی مرد ہمارے پاس کھڑا ہے تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان جب تھوڑی سی چینج دس گیارہ بارہ سال کی اومن میں جب جاتا ہے وہ کلاس میں جاتا ہے یا اس کو پتا لگتا ہے کہ میں اس طرح کے دوسروں سے ہٹ کے ہوں دوسروں سے مکلیف ہوں تو پھر وہ چینجنگ مطلب اس میں آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے اندر یہ عام لوگوں جیسی فیلنگز نہیں ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے میں شروع شروع میں جب لڑکوں کے سکول میں جاتی تھی تو وہاں پہ پھر میرے اندر جو چیزیں تھی تو ان کے اندر لڑکوں کو پتا چلنا 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 ہے کہ یہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہے تو پھر میں ان کے ساتھ وائیڈ ہو گئی میرا پھر آگے پڑھائی میں بھی میں جاری نہیں رکھ سکی مجھے بتاؤ کہ اب ہم اندر کی طرح جا رہے ہیں کہ جو خوضہ سرا اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو جن لوگوں کا کہنے ہمیں حقوق نہیں ملتے نوکریہ نہیں ملتی ان کو کوئی ایسا ہیوی قسم کا پیغام دونا کہ ان کی نسل ہی آرے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گی کہ ان کو کہ مجھے اندر برا خبار آم رہا ہے اگر وہ نیت صاف کر کے اور خلوصے دل سے اگر وہ کہیں کام کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ خدا تعالی ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی برکت ڈالنے والا ہے اور آپ کو یہ دلدل سے نکلنا پڑے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی غلط کام میں انبول ہیں تو آپ اس چیز سے بچیں اپنے آپ کو بہت ضروری یہ پوزیٹیو فیس تھا جس کو سامنے لانا بہت ضروری تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خوجہ سرا ہو تو آپ کے اوپر یہ سٹیم لگ گئی ہے کہ آپ لوگ نے دو نمبر کامی کرنا سیگنلز پر بھیگی مانگنی ہے آپ لوگ اچھا کام کر کے اپنی ارنیگ کر سکتے اور اچھی زدگی گزارت سکتے اپنی پیملی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ